دوستو میری آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک انوکھا عمل بتانے جا رہا ہوں ظاہر ہے یہ عمل محبت ہی کا ہے اس عمل کے ذریعے آپ اپنے مطلوب کو اپنی بات ماننے کا حکم دے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا اپنا چینل المعالج پلس اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو آپ کی پوری زندگی میں سکون قلب عطا فرمائے اور تاہیات ایمان اور آفیت کے ساتھ تندرست سلامت اور شاد و آباد رکھے اپنی پناہوں میں رکھے اور ہر قسم کی محتاجی سے دور رکھے آمین یا رب العالمین دوستو جب تک ویڈیو کو مکمل نہ دیکھا جائے تب تک بات سمجھ میں نہیں آتی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں اور نیو فرنڈز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اس سے نوٹیفکیشن آن ہو جائے گا تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف دوستو میری آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک انوکھا عمل بتانے جا رہا ہوں ظاہرہ یہ عمل محبت ہی کا ہے اس عمل کے ذریعے آپ اپنے مطلوب کو اپنی بات ماننے کا حکم دے سکتے ہیں اور آپ کا مطلوب آپ کی ہر بات مانے گا اپنی سابقہ ایک ویڈیو میں جو عمل ہم نے بتایا تھا اس میں یہ ضروری تھا کہ مطلوب آپ کے سامنے وجود ہو لیکن اس ویڈیو میں جو عمل بتاؤں گا اس کو مطلوب کی تصویر پر بھی کیا جا سکتا ہے اور دوران عمل آپ اپنے مطلوب کو جو بھی حکم دیں گے وہ ضرور آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا جتنے دن آپ یہ عمل کرتے رہیں گے اتنے ہی دن رات کو سوتے ہوئے آپ کے مطلوب کو وہ حکم ملتا رہے گا پھر چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو اس کو حکم دینے والی آواز بھی آپ کی ہوگی اور لب و لہجہ بھی آپ ہی کا ہوگا اور آپ جو الفاظ استعمال کریں گے جو الفاظ استعمال کریں گے وہی الفاظ اس تک ہو بہو پہنچیں گے اور سب سے زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کے مطلوب کو وہ خواب حرف بحرف یاد بھی ہوگا اور اسی وجہ سے وہ آپ کے دیئے گئے ہر حکم کی تعمیل کرنے کے لیے مجبور ہوگا یہاں میں آپ سے یک ترخواست کرتا ہوں کہ پلیز اس عمل کو جائز مقصد کے لیے ہی کریں ناجائز مقصد کے لیے ہرگز نہ کریں مثال کے طور پر کسی شادی شدہ مد یا عورت کے لیے بلکل بھی یہ عمل نہ کریں جن کی منگنی ہو چکی ہے ان کی لیے بھی یہ عمل نہ کیا جائیں غرض یہ کہ اگر کسی بھی ایسے معاملے میں یہ عمل کیا گیا تو ہرگز کامیاب نہیں ہوگا اور کرنے والا گناہگار بھی ہوگا اس عمل کو ہر کوئی کر سکتا ہے اپنے مطلوب کے لیے اس عمل سے روٹھے ہوئے کو ملایا جا سکتا ہے کسی بھی پتھر دل کو مم کیا جا سکتا ہے دور گئے اور چھوڑ کے جانے والوں کو واپس بولایا جا سکتا ہے جب یہ عمل شروع کرنا ہے اس دن رات کو ہلکی کھلکی زود حضم غزہ کھائیں خلوت کا عالم ہونا ضروری ہے یا تو الگ مکان ہو یا کم از کم آپ کا کمرہ الگ ہونا بہت ضروری ہے اور کامل یکسوئی اور ارادہ بہت پختہ ہونا چاہیے یقین کامل کا ہونا بھی بہت ضروری ہے اور اس کمرے یا مکان میں اچھی قسم کی خوشبو بھی لگا لیں اور رات ٹھیک بارہ بجے اس عمل کو شروع کرنا ہے رات کو ٹھیک بارہ بجے اپنے مطلوب کی ایک قدر بڑے سائز کی تصویر اپنے سامنے رکھیں جو کہ پوسٹ کارڈ سائز کی تصویر ہونا لازمی ہے یعنی اتنی بڑی ہو جیسا کہ پوسٹ کارڈ کا سائز ہوتا ہے تصویر کو سامنے رکھ کے مکمل یکسوی اور مضبوط تصور اور پختہ ارادے سے ایک خوبصورت ٹری میں کچھ موسمی پھل رکھ کر اپنے مطلوب کی تصویر کو پیش کریں تصور یہی ہوگا کہ مطلوب آپ کے سامنے موجود ہے اور پھلوں کی ٹری پیش کرنے سے پہلے جو الفاظ آپ نے ادا کرنے ہیں وہ یہ ہیں آپ کو ساتھ فکروں میں بول کے میں بتاتا ہوں جیسے فکریں آپ نے بنانے ہیں اور آپ چاہیں تو ان میں الفاظ آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں یا اگر کوئی تبدیل کرنا چاہیں الفاظ تو وہ بھی کر سکتے ہیں میں صرف آپ کو ایک طریقہ بتانے والا ہوں لیکن الفاظ آپ کے اپنے ہوں گے جو آپ نے بولنے ہیں اور یہی جو الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا آپ یہی الفاظ بھی بول سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ان کو لکھ کے اپنے سامنے رکھ لیں یا جیسے آپ کو سہول ہو تو اس طریقے سے آپ نے یہ بولنے ہیں وہ تلسماتی فکریں یہ ہیں آپ ان کو ذہن نشین کر لیں پڑھ لیں لکھ لیں نمبر ایک اے فلان تم جو اس وقت دنیا خواب کی سیر میں مشہول ہو میری باتوں کو خوب غور سے سنو یہ پہلا فکرہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اے فلان تم جو اس وقت دنیا خواب کی سیر کرنے میں مشہول ہو میری باتوں کو خوب غور سے سنو نمبر دو اس وقت بحالت خواب تم مجھے اس طرح دیکھ رہے ہو یا دیکھ رہی ہو کہ جیسے میں تمہیں دیکھ رہا یا دیکھ رہی ہوں یعنی اب اگر عامل جو عامل کرنے والا ہے اگر وہ مرد ہے تو وہ یہ کہے گا کہ میں دیکھ رہا ہوں اور اگر وہ خاتون ہے تو وہ یہ کہیں گی کہ میں دیکھ رہی ہوں اس طریقے سے آپ نے اپنے ان فکروں کو بنانا ہے اب نمبر دو کا فکر ہے میں پھر سے دورا دیتا ہوں اس وقت بحالت خواب تم مجھے اس طرح دیکھ رہے ہو جیسے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں نمبر تین تم میرے ہر حکم کی تعمیر اور میری ہر خواہش کا احترام کرو گے یہ تین نمبر فکر ہے چار نمبر تم اس بات سے بخوبی واقف ہو کہ میں تمہاری روح کے ساتھ دلی محبت کرتا ہوں اور نمبر پانچ تمہارے دل میں بھی میری محبت کی آگ جلنے لگے گی جس کا اظہار بہت جلد تم خود مجھ سے کرو گے نمبر چھے تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اس لیے قبول کرو میری طرف سے یہ تحفہ ناچیز یہاں تک کہتے ہوئے یہ الفاظ کہتے ہوئے موسمی پھلوں والی وہ ٹری جو آپ کے ہاتھ میں موجود ہے وہ آپ اپنے مطلوب کی تصویر کی طرف بڑھائیں گے یعنی جس طرح آپ اپنے مطلوب کو وہ پیش کر رہے ہیں اس طرح آپ اس کی طرف بڑھائیں گے جیسے کہ وہ خود بلفظ نفیس آپ کے سامنے موجود ہے اس طرح کا تصور آپ کا ہونا چاہیے کہ جیسے وہ آپ کے سامنے موجود ہے اور ٹری کو آگے بڑھاتے ہوئے ساتھ میں آپ یہ آخری فکرہ بھی بولیں گے صبح جب تم بیدار ہوگی یا ہوگے تو تمہیں خواب کی شکل میں سب حرف بحرف یاد ہوگا بلکہ تم خود اس کا ذکر مجھ سے کروگے یا کروگی اس طرح کیسے یہ ساتھ فکریں ہوگے اب آٹھمی اور آخری بات یہ ہے کہ مسلسل ایک گھنٹہ ان سات باتوں کو دل اور زبان سے دہراتے رہنا ہے اور مطلوب کے دل و تماغ اور کانوں تک پہنچاتے رہنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ سو جائیں انشاءاللہ تین راتوں کے اس عمل سے آپ کو بہترین ریزلٹ ملے گا آپ کا مطلوب دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوگا آپ سے رابطہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے لئے ضرور فائدہ منثابت ہوگی اپنا اپنے دوستوں کا اپنے عزیز و اقارب کا اور اپنے عدد کے لوگوں کا رکھیے کا خیال خدا حافظ اور گوڈ بائی